ملفوزات حصہ دوم صفہ نمبر آٹھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کیسی گستاخی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صفہ نمبر آٹھ ملفوزات حصہ دوم صفہ نمبر آٹھ وہاں پر لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کیسی غلطی کی ہے گستاخی کی ہے جھوٹ بولنے کا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا آج تک کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا سکا لیکن ان کے عالی حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے یہاں لکھتے ہیں صفحہ نمبر ملفوزاز حصہ دوم صفحہ نمبر آٹھ پر لکھتے ہیں عبارت غور سے پڑھ سنیے مجھے بخار آ گیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے کیا لکھا مجھے بخار آ گیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی جی آلہ حضرت لکھتے ہیں مجھے بخار آ گیا جی آلہ حضرت کہہ رہے کہ مجھے بخار آ گیا جدہ پہنچتے ہی مجھے بخار آ گیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے صفحہ نمبر آٹھ ملفوزات حصہ دوم صفحہ نمبر آٹھ اب اسی ملفوزات کا حصہ چارل اور صفحہ نمبر ذرا بیالیس بھی کھولیے اور دیکھئے کہ آپ کے عالی حضرت نے شان رسالت میں کیسی گھناؤنی اور کیسی گستاخی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی تحمت لگائی ہے لکھتے ہیں جی ارشاد فرمایا کہ اس بار مجھے چوتیس دن کامل بخار رہا کسی وقت کم نہ ہوا انہوں نے عرض کیا حضور جاڑا بھی آتا تھا اس پر ارشاد ہوا جاڑا تعون اور وبائی امراض جس قدر ہیں اور نابی نائی ویک جشمی برس جزام وغیرہ وغیرہ کا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ یہ امراض تجھے نہ ہوں گے اس پر میرا ایمان ہے آپ جانتے ہیں کہ جاڑا اور سردی ایک ہی لفظ ہے جاڑے کو ہی سردی کہتے ہیں اور سردی کو ہی جاڑا کہتے ہیں ان کے عالی حضرت لکھتے ہیں کہ اس پر میرا ایمان ہے جو نبی نے مجھ سے وعدہ فرمایا اب مولانا متیور رحمان صاحب بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مولانا احمد رضا خاصہ پر علوی سے یہ وعدہ کہا فرمایا تھا کیا احمد رضا مولانا احمد رضا پر علوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے جی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا احمد رضا خاصہ پر یہ وعدہ فرما لیا تھا کہ یہ امراض تجھے نہ ہوگے جاڑا تاؤن تو پھر اور وہ لکھتے ہیں یہاں مجھے بخار آگیا اور میری عادت ہے کہ بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی تحمت لگا کر اس سے بڑی گھناؤنی اور گستاقشان رسالت میں کیا ہو سکتی ہے نبی علیہ وسلم وعدہ کر رہے مانا احمد رضا خاصہ پر تجھے سردی نہیں آئے گی پھر بھی جاڑا اور سردی لگ رہی ہے تو مانا احمد مانا مطیع الرحمان صاحب بتائیے ہو گیا مانا نا جی ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ مانا احمد رضا خاصہ برے لوی سے کہا کیا تھا کب کیا تھا اور جب وعدہ کیا تھا وعدہ فرمایت آپ نے تو وعدہ کے خلاف کیسے ہو گیا چونکہ آپ تو وعدہ خلاف نہیں ہیں اور آپ کے عالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ خلافی کا الزام لگا رہے ہیں جو نبی پر وعدہ خلافی کا الزام لگائے آپ خود بتائے کہ وہ کافر ہیں یا نہیں اس سے بڑی گھناؤنی اور گستاخی جتنی اس نے چوریا کی ہے وہ ایک ایک چوری کر کے ہم امت کو دکھا دے ہیں کہ دیکھو اس سے وہاں چور اور کون ہوگا تو ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ہم کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کب اور کہاں کیا تھا اور جب آپ نے وعدہ فرمایا تھا تو وعدہ کے خلاف کیسے ہو گیا ہے نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم حضرات حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو فلا قسم کے بیمار کو دیکھ کر جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر بیمار کو دیکھ کر مثلا یہ دعا پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی تو جو بھی پڑھ لے اس کے لئے وعدہ ہوا کہ یہ بیماری نہیں ہوگی نبی نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب سے وعدہ ہوگی سارے مسلمانوں سے کہ اس دعا کو پڑھو تو بیماری نہیں ہوگی مجھ سے خاص مجھ سے خاص آپ سے وعدہ نہیں فرمایا جنرل وعدہ فرمایا اب اگر میں نے وہ دعا پڑھ لی تو وہ وعدہ میرے لئے ہوا آپ نے پڑھ لی تو آپ کے لئے ہوا انہوں نے پڑھ لی تو ان کے لئے ہوا علاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی بیماریوں کو دیکھ کر وہ دعا پڑھتے تھے تو ان کے لئے یہ وعدہ ہوا کہ انشاءاللہ وہ بیماری نہیں ہوگی اب ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب ان کو سردی کیسے لگی علاہد نے فرمایا کہ جارا مجھے نہیں آیا اور فلا بیماری نہیں ہوگی فلا بیماری نہیں ہوگی تو بیماریوں میں علاہد نے جارے کو شمار کیا کہ جارا اور فلا 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 نہیں ہوگا جارا ایک بیماری کا نام ہے جس کو حکیم لوگ تپے لرزہ کہتے ہیں تپے لرزہ اور ڈاکٹر اس کو ملیریا کہتے ہیں جارا ایک بیماری کا نام ہے جس کو حکیم لوگ تپے لرزہ اور ڈاکٹر ملیریا کہتے ہیں آر ویدک والے جارا کہتے ہیں اور ایک حساب باریش ہو گئی تو تھندک لگی بخار آیا تو کچھ نہ کچھ تو تھندک لگے گی آلات فرماتے ہیں میری عادت ہے بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے بخار آتا تو سردی معلوم ہوتی ہے جارا نہیں جارا کا معنی ہے ملیریا ملیریا مجھو نہیں ہوگا کبھی بھی اس بات کا وعدہ ہے اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کہ وعدہ خلافی کا کوئی سوال نہیں یہ تو مولانا اپنے گھر کی خبر لو یہ کہتے ہو کہ صاحب نبی نے کیسے وعدہ فرمایا نبی تو نبی یہ دیکھئے کہاں گئی کتاب تستیطرف آ یہ ہے نبی نے تو یہ فرما کہ یہ دعا پڑھوں تو بیماری نہیں ہوگی مگر ان کے مولانا لکھتے ہیں لکھ رہے ہیں سرسید اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا واقعہ جس زمانے میں سرسید نے علیگڑ کالیج کی بنیاد رکھی ہے صفحہ نمبر دو سو تیرہ اسی زمانے میں دارلوم دیوبن کی بنیاد اکابرِ علماء نے رکھی سرسید کو خبر ملی جس نے علیگڑ انوچری بنائی تو کہنے لگا کیا ہوگا مسجدوں کے ٹھکڑے کھانے والے اور دو چار بڑھ جائیں گے یہ سرسید نے کہا حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو دارلوم کے قرنے اول میں اس کے صدر مدرس تھے ان کو سرسید کا یہ جملہ پہنچا کہ سرسید نے یہ کہا تو دعا کی کہ یا اللہ اس کا عملی جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں دعا کی پھر فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ اس مدرسے کا پڑا ہوا کوئی آدمی دس روپے سے کم کا ملازم نہ ہوگا یہ اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا تو اللہ کا وعدہ قرآن میں ہوگا نبی کا وعدہ تو حدیث میں ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا کہ اس مدرسے کا دعا بلوم دیوبند کا پڑا ہوا کوئی آدمی دس روپے سے کم کا ملازم نہیں ہوگا دس روپے تو اللہ نے دس روپیہ بھی فرمایا اور اس مدرسے کا پڑا ہوا بھی فرمایا ان سے وعدہ بھی کیا سوال یہ ہے کہ قرآنِ کریم میں کہاں فرمایا ہے مولانا دکھاؤ اور اس مدرسے کا یعنی دعا علم دیوبند کا دارم دیوبند کا نام قرآن میں کہا ہے وہ دکھاؤ اور دس روپے سے کم کا ملاجم دس روپیا قرآن میں کہا ہے جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت دس روپیا ہی نہیں تھا روپیا تھا ہی نہیں وہ دیرم و دینار ہوتا تھا تو مولانا یہ آپ اس کا پہلے مجھے جواب دو اگر اس کو آپ کہتے ہو کہ مولانا عمدزہ نے نبی سے وعدہ کہاں کیا تھا نبی سے ڈائریکٹ بیٹھ کے وعدہ نہیں کیا تھا نبی نے فرمایا حدیث میں وہ وعدہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے لئے ہے جو بھی پڑھ لے گا سب کے لئے وہ وعدہ ہے لیکن یہ اللہ نے تمہارے مولانا سے وعدہ کہاں کیا وہ مجھے بتاؤ اور اس تفصیلات کے ساتھ کہ اس دارلم دیوبند کا پڑا ہوا کوئی آدمی دس روپے سے کم کا ملازم نہیں ہوگا یہ کہاں تمہارے مولانا سے اللہ تعالی سے ملاقات ہو گئی اور اللہ تعالی نے تمہارے مولانا کو یہ بتا دیا اور اگر ملاقات نے ہوئی تو کیا تمہارے مولانا کے پاس حضرت جبریل وہی لے کر آئے تھے یا تو ملاقات ہوئی ہوگی بتایا ہوگا یا پھر وہی لے کر آئے ہوں گے یا پھر قرآن کریم میں ہوگا میں تینوں صورت بتا دیتا ہوں آپ یا تو قرآن کریم میں دکھا دو یا یہ کہو کہ ہمارے مولانا کے پاس جبریل امین وہی لے کر آئے تھے وہ بتا دیئے تھے یا پھر یہ کہو کہ اللہ سے فنا جگہ ملاقات ہوگئی تھی ڈائریکٹ بات چیت ہوگئی اللہ نے بتا دیا اسی پر بس نہیں ہے مولانا آئیے میں آپ کو دکھاؤں یہ آپ کی ہے سرات مستقیم آپ کے سب سے بڑے بزرگ مولانا اسماعیل دہلوی کی کتاب سرات مستقیم صفحہ ایک سو چھہتر لکھتے ہیں ایک دن حضرت حق وعلا نے یعنی اللہ تعالی نے ایک دن حضرت حق وعلا نے آپ کا یعنی مولانا اسماعیل دہلوی کا دہنا ہاتھ خاص اپنے دست قدرت میں پکڑ لیا یہ یہ کہتا ہے اسماعیل دہلوی کے پیر اسماعیل دہلوی نے لکھی کتاب اسماعیل دہلوی کے پیر سید احمد کے بارے میں لکھ رہے ہیں سید احمد رابر ایلوی کے بارے میں کہ ایک دن حضرت حق وعلا نے آپ کا دہنا ہاتھ خاص اپنے دست قدرت میں پکڑ لیا اللہ نے پکڑ لیا اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفی اور بدی تھی آپ کے سامنے کر کے فرمایا کہ ہم نے تجھے ایسی چیز اعنایت کی ہے اور چیزیں بھی عطا کریں گے تاکہ ایک شخص نے آپ کے پاس ان کے پیر کے پاس حاضر ہو کر بیعت کی درخواستی کہ حضور مجھ کو مرید کر لی گئے اور چونکہ آپ ان ایام میں عدل عموم بیعت نہیں لیا کرتے تھے اس لیے اس کی درخواست کو قبول نہ فرمایا ان کو مرید نہیں کیا جب اس شخص نے نہایت الہ اور اسرار کیا خوب گر گر آیا کہا کہ نہیں حضور ہم کو مرید کر نہیں ہوگا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ایک دو روز توقف کرنا چاہیے ایک دو روز ٹھیرو بعد ازاں جو کچھ مناسب وقت ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا پھر آپ یعنی سید احمد نے ان کی پیر نے مولا اسماعیل دہریبی کے اجازت اور استفسار کے لیے پوچھنے کے لیے جناب حضرت حق میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ بندگانے درگاہ سے ایک بندہ اس عمر کی درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت کرے اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس جہان میں جو کوئی کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیشہ دفتگیری کے پاس کرتا ہے اور حضرت حق کی اوصاف کو اخلاق مخلوقات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں پس اس معاملے میں کیا منظور ہے اللہ تعالیٰ سے ڈیریکٹ بات ہو رہی ہے اس طرح سے حکم ہوا اللہ نے حکم دیا کہ جو شخص تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا اگرچہ وہ لکھو کھا ہی کیوں نہ ہو لاکھوں کیوں نہ ہو ہم ہر ایک کو کفایت کریں گے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پی یہ بزرگ کا ہاتھ پکڑ کے کب ان سے بات کی تھی کب ان سے بات اور گفتگو ہوئی تھی اور کی جگہ ہوئی تھی کونسی تاریخ تھی مجھے ان سب کی تفصیلات بتاؤ مولانا اور اس کے بعد آپ اعتراض کرو آپ تو اعتراض کرو گنگوہی صاحب سے بادہ کیا ہے اور یہ گنگوہی صاحب سے ان کی دوسری سرے بزرگ ہیں ان کا بھی سن لیجی آپ یہ دیکھئے کتاب ہے حکایات اولیاء حضرت مولانا شیف علی تھانوی کتب خانہ نائمیہ دعوبن دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے حکایت نمبر تین سو آٹھ خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے مولی محمد یہیہ صاحب کاندھلوی سے فرمایا کہ فلاں مسئلہ شامی میں دیکھو مولی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت وہ مسئلہ شامی میں تو ہے نہیں فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے لاؤ شامی اٹھا لاؤ شامی لائی گئی حضرت اس وقت آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے